سینئر صحافی اور تذیعہ کار جاویر چودری نے عمران خان کی فراغت کی کہانی بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ فوج اور عمران خان کے درمیان دوری کو عاصف علی زرداری نے سب سے پہلے بھاپ لیا تھا عاصف علی زرداری کو اپنے ذرائع سے پتا چلا کہ فروری دوہزار اکیس میں کور کمانڈرز کی اوپر نیچے طویل میٹنگز ہوئیں اور فوج نے ان میٹنگز کے بعد نیوٹرل اور غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا جاویر چودری بتاتے ہیں کہ تین مارچ دوہزار اکیس کو سینئٹ کے الیکشن تھے عمران خان وزیر خزانہ حفیظ شیخ کو اسلام آباد کی جنرل نشستیں جتوانا چاہتے تھے عاصف زرداری نے فوج کی غیر جانبداری چیک کرنے کے لیے یوسف رضا گلانی کو میدان میں اتار دیا پی ڈی ایم نے مل کر الیکشن لڑا اور پی ٹی آئی اکسیریت ہونے کے باوجود پانچ ووٹوں سے ہار گئی یوں یوسف رضا گلانی جیت گئے اور ثابت ہو گیا کہ فوجی اسٹیبلشمنٹ واقعی حکومت کے پیچھے سے ہٹ گئی ہے لیکن پھر اچانک عمران خان نے اعلان کر دیا وہ چھ مارچ کو احتمال کا ووٹ لیں گے اور اسٹیبلشمنٹ ایک بار پھر عمران کی سپورٹ پر مجبور ہو گئی اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودری کہتے ہیں کہ جنرل فیض امید کو ذمہ داری سوپی گئی اور وہ بہتر گھنٹے مسلسل جاک کر اپنے کپتان کی حکومت بچانے میں کامیاب ہو گئے چودری شجاعت حسین اس وقت ہسپتال میں تھے ان کے بیٹے چودری سالک حسین ان کو کھانا کھلا رہے تھے اس دوران ایک فوجی افسر گلدستہ لے کر ہسپتال آئے موصف نے چودری صاحب کی آیادت کے بعد درخواست کی کہ سر بے شک چودری صاحب علیل ہیں لیکن آپ نے کل ہر صورت پارلیمنٹ ہاؤس سے پہنچ کر وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینا ہے سالک حسین دوسرے دن جب تک پارلیمنٹ ہاؤس سے نہیں پہنچ گئے انہیں اس وقت تک فون آتے رہے تارک بشیر چیما بہارپور میں تھے انہیں فون کر کے کہا گیا کہ آپ خود آئیں گے یا آپ کو لانے کا بندوبست کیا جائے ڈاکٹر آمی لیاقت حسین مرہوم نے کیمرے پر کہہ دیا کہ میں آیا نہیں ہوں مجھے لائے گیا ہے بہرحال جنرل فیض حمید نے جیسے تیسے امران کو اعتماد کا ووٹ دلوانے کے لیے ایمینیس پورے کر دیے آخری ووٹ غلام بھی بھی بھروانہ تھی وہ نہیں مان رہی تھی لیکن پھر آخر میں آرمی چیف کو بتایا گیا کہ وہ بھی جنگ سے نکل پڑی ہیں اور ہماری گاڑی ان کے پیچھے پیچھے ہے یوں چھے مارچ کو اعتماد کا ووٹ ہوا اور پی ڈی ایم کو ایک بار پھر یہ میسیج چلا گیا کہ فوج نیوٹرل ہونے کے باوجود امران خان کی حکومت نہیں گرنے دے گی جاوے چودری کہتے ہیں کہ ستمبر دوہزار بیس میں ایف اے ٹی ایف کے بلکی منظوری کے موقع پر ایک بار پھر فوجی مداخلت ہوئی جس کے بعد اپوزیشن مایوس ہو گئی لیکن جنرل باجوہ نے ملک محمد احمد کے ذریعے نونڈی کے قائدین کو پیغام بھیوایا اب کسی کو کوئی فون نہیں آئے گا یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جس کے بعد چیزیں بدلنا شروع ہو گئیں پی ڈی ایم دوبارہ ایکٹیو ہوئی اور حکومت گرتی ہوئی دیوار کی طرح آہستہ آہستہ گرتی چلی گئی مارچ دوزار بائیس میں جب صورتحال کلیر ہو گئی تو ایک دن فروغ نصیم جنرل باجوہ کے پاس گئے اور ان سے پوچھا ہمیں کیا کرنا چاہیے جنرل باجوہ نے مشورہ دیا میری خواہش ہے حکومت اپنی مدت پوری کرے فروغ نصیم کا جواب تھا گویا ہمیں مزید ڈیر سال اس پاگلپن میں رہنا ہوگا فروغ نصیم نے چند دن بعد جنرل باجوہ کو فون کیا اور کہا کہ سر آپ سے خالد مقبول صدقی بات کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد فون خالد مقبول کے ہاتھ میں پکڑا دیا خالد مقبول نے دو سوال کیے کیا عمران خان ہمیں گورنرشپ دے سکتے ہیں جنرل باجوہ کا جواب تھا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ کراچی میں ہمیں میرشپ دیں گے جنرل باجوہ نے دوسری بار بھی کہا میں یہ وعدہ بھی نہیں کر سکتا خالد مقبول نے اس کے بعد کہا سر پھر ہمیں پی ڈی ایم میں جانے دیں ہم نے ایک سال بعد الیکشن بھی لڑنا ہے ہم خان کے ساتھ الیکشن کے قابل نہیں رہیں گے جنرل باجوہ کا جواب تھا کہ یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے اور یوں ایم کی ایم چلی گئی اور اسے پی ڈی ایم نے گورنرشپ بھی دے دی اور یہ اب میرشپ کے لیے کوشش کر رہے ہیں یہ بھی حض بے وعدہ اسے مل جائے گی اور یہ ایک بار پھر متحرک بھی ہو جائے گی اور اس کے پی ٹی آئی کو بہت تکلیف ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا